ممشکر دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سوقت ہے ہمارے یوٹیوب کی چینل بدلتا اتراخن میں اور آج میں آئے وہاں ہوں لال قلعے پہ اور ہم یہاں پر کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے باتچیت اور جانتے ہیں دیش کا ماحول کیسا ہے کیا سب کچھ چل رہا ہے لوگوں کے بیچ میں اور کیا کہ لوگوں کے بیچ میں یہ الیکشن آنے والے ہیں اس کے بارے میں کیا سوچ ہے اور جو ایم ایس پی آئے وہاں ہے کسان قانون کا بیل جو آئے وہاں اس کے بارے میں لوگوں کی کیا سوچ ہے اور جو بھی ابھی اس ٹائم پر مدے ہیں دیش کے اندر ان سب مدوں کے اوپر دلی والے لوگوں کی کیا رہا ہے تو چلیے کرتے ہیں کچھ دلی کے لوگوں سے بات ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے چنڈی گھر میں موڈی جی کا پول کھلتا جا رہا ہے جیس طریقے سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ دیکھئے موڈی جی کا کچھ پول نہیں پول آپ کو نہیں معلوم ہے کہ میرے کے الیکشن میں کہنے کا پول کھلا راہل کا تو کرتا ہی کھل گیا آپ پر یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ راہل جی بیدے سیاترہ جو کر رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے ایک ہاتھ کی شک پہن کر اور موڈی جی تو بارہ لاکھ کا بندی کھنکہ ہے دیکھے سر پترکار موڈی آپ کہہ رہے گی بیدے سیاترہ وہ بلکل ملوالی بات بول دی ہے راہل کا دی سیاترہ نہیں دیکھے سیاترہ کر رہے ہیں چلی سر مایت پکڑی سر نہیں میں نہیں پھو گیا آلوگانڈی کو بہت نہیں مل رہی ہے تو اس سے سیٹ کازے ملے گی پردار ملدری جی میرا ملہ ہے موڈی جی کو کہتا ہے سادھی نہیں بھلو بچوں کیا پتر کیونکہ سادھی نہیں ہے سر سادھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موڈی جی کی سادھی ہو چکی ہے اور ان کی وائش سادھی نہیں ہوئی ہے سادھی نہیں ہوئی ہے موڈی جی کی سادھی ہو چکی ہے لیکن دھونا نہیں ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا تو موڈی جی کہتا ہے کہ ہم دیس بازی کیلئے جیتے ہیں کیا یہ صحیح بات ہے بہت بڑیا چل رہی ہے موڈی جی آئیں گے موڈی جی کو کام کر رہے ہیں وہ سب کو صحیح ہے بہت بڑیا کام کر رہا ہے اور جو کسان ان کے اگنز ہو رہے ہیں یہ کسان نہیں ہے پھر کون ہے یہ یہ خالستان والے ہیں یہ خالستانی ہے کسان سمجھ آتا ہے کسان یوپی میں گھرنا چھت رہا ہے یوپی کا کسان کوئی ہے روڈ بے یوپی میں تو بھاوہ جی کا ڈر ہے نا سب کو تو پھر یہاں کھٹر جی کا ڈر کیوں نہیں ہے یہاں ربید کیجری وال کا ڈر کیوں نہیں ہے وہاں بھگوان مان کا ڈر کیوں نہیں ہے کسان کو فرصت ہے کام سے اپنے ہر آدمی کسان کھیت میں کام کر رہا گنے کا سیزن چللا ہے دان کا کام اس کا گنے کی بھائی چل لیا ہے کسان کے پاس سمجھ بیٹھے گا جو وہاں پہ آکے لڑ رہے ہیں جو بھی بھروت کر رہے ہیں وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں سرکار ہمارے اگنس رہے ہیں سرکار ان کے اگنس ہوتی سرکار ان کی ساری باتیں مان رہی ہے اب تم کرجہ لے لے ہوئے کیا سرکار بار بار ماپ کرتی رہے گی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کورپیٹ کے کرجے تو ماپ کر دے رہی ہے سرکار ہر گورنمنٹ کرتی ہے کرجے کی بھی تو لیمٹ ہوتی ماپ کرنے کی مطلب جو کرجے ہیں کرجے ہیں جو اور چیز ہیں مس پی کے بارے میں جو بول رہے ہیں مس پی دیکھو انہوں نے پاس پس لوگ لئے تو اگری ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیرے دیرے ہوگا اگر دوسرے سبت میں کہیں کہ مہدی کا گراف گرانے کی چکر میں کر رہے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہونا کیسے اور بڑھلا اور بڑھے گا اس بار کتنے ہیں چاہیں گے چ paying چاہ سو پلاس کریں دی پھرم سو بہت FROM میری کی جی 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 کار کھاتا یہ بڑھے گی بہج آپ کیا بڑھنا چاہتے ہیں کی کی جی 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 کہنا چاہتے ہیں اور کیا بڑھے ہوگی چوکلٹ نے کیا دیا آپ نے بہج workforce ب آب نے کیا دیا یہ بہت چکلٹ بہج بگا مڑی جی کام کیا ہے دیکھیں دو تینیور سے جو کام کیا ہے کیا چیزیں نہیں ہٹایا انہوں نے 370 ہٹایا کاشمیر میں آج we are very free to visit there آپ دیکھئے تو جو ہے رام مندیر انہوں نے بنوائیا ٹھیک ہے آستہ کے پویتر ہے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ان کا نہیں بنا ہمارا نہیں بنا whatever decided about the court وہ ہوا اور وہ سب کو مان نہیں ہے جو نہیں مانتے ہیں وہ یہ سوچتے کہ نئی court ہم سے زیادہ آگے ہے یا دھرم سے آگے ہے وہ مانتے ہیں پورٹ نے فیصلہ دیا ہم وہاں گئے اور دیکھیں کہ آج سب ہی خوش ہیں سب ہی حصولات ہیں آنے والے دنوں میں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مندیر میں آج مسلموں کو بھی سنکھیا زیادہ ہے جو they are visiting there اور جا کے پریہ بھی کر رہے ہیں یہ تو سردہ بھکتی کی چیزیں ہیں رام کے وانسج ہے رام کے رہنگے اور جو وہ کسان یہاں پر کھڑے میں ان کے بارے میں کیا کہیں گئے گورنمنٹ میں ان کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے کسان آندولن کے پیسے دیکھئے کچھ لوگ کسان آندولن کے ساتھ ہیں کچھ اس کو کیا ہے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے جو چھٹا کسی ہے بی جے پی پر پڑے اور کبھی کاؤنگریس پر پڑے کچھ تو ایسے دل میں جڑے ہوگے نہ ان کو کاؤنگریس سے مطلب ہے نہ بی جے پر مطلب ہے they are unemployed آتے ہیں بس یہ کرنا وہ کرنا پانی رنہ کرنا definitely government have to decide کہ ان کے پرتی کیا کرنا چاہیے government ہو چاہیے گی thank you ڈھنیوال ڈیڈی پی کیا ہم سکتے ہیں بات کرتا ہوں ڈیڈی پی کیا ہم سکتے ہیں سب کو فری ہے بولنے کا کوئی کاؤس نہیں کوئی پیسہ ہی لگتا ہے اور آپ آئے اس ٹیم لال کے لئے کافی لوگاں پبلک نظر آ رہے ہیں جس پرکاس سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ایک نظارہ اور یہاں پر لوگ زیادہ زیادہ سامان لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں بیچ میں آجر ساپ آگئی ہم چاہتے ہیں جو ہمارے نیتا ہمارے کاریاں موڈی جی موڈی جی کیا کرنے والے ہیں ہم تو ہمیں سب موڈی جی کو دیتے ہیں کیوں موڈی جی میں اسے کیا سپیشل ہو جو ان کو دے رہے ہیں بس اسپیشل جو بھی ہوں گے جو آپ اس کو دیکھ کرنا چاہتے ہیں موڈی جی موڈی جی دلی کا وکاس کریں سب دے کا وکاس کیا آپ کو موڈی جی بس تھوڑی یہ ہے کہ مہنگائی کم کر دیں اور جو بے روجگار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کرنا میں کافی لوگ پریسان ہوئے ہیں تو ابھی جیسے آپ ستھر بنا پڑا ہے کیا ہونے چاہتا ہے یہ ہونے چاہیے کہ مہنگائی کم ہو جائے ہمیں نہیں چاہیے موڈی جیسے بس مہنگائی کم ہو جائے اور جو روجگار ہیں ان کو روجگار مل جائے نہ فری کا بھیجلی چاہے نہ پانی چاہے تو لوگ کہتا ہے کہ کسی کا فری کا پانی بھیجلی چاہے بھیجلی چاہے موڈی پانی بھیجلی چاہے ہنہاں بڑھتا ہے ملک کیسے صدار ہو سکتا ہے کیسے کر سکتے ہیں ملک کیسے صدار کریں گے کچھ بتائیں گے ہمیں اس کاران سے کریں گے ملک کیا چلائیں گے ملک کیسے چھوڑنا چاہیے اور پیسے کا چاہنا چاہیے آپ اس پر کس کو بوٹ دینا چاہیں گے موڈی جی کو موڈی جی کو ہی کیوں عام آدمی پارٹی بھی ہے اور کانگرس بھی ہے نہیں اصل میں یہ ہے موڈی جی نے بہت کچھ کیا بھی ہے اور یہ ہے دوسری باتیں ہیں کہ جیسے گریبوں کے لیے اور راسن پانی آتا ہے جو کی جو پڑی والوں نے ان کو نہیں ملتا ہے اس سے جو پیلے کاڑ والے لوگ ہیں ان کو راسن ملنا چاہے فری باقی باقی جو ایسے لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے جو امیر ہیں اچھے تنکھا والے ابھی میں نے سو تھا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ راسن کو لگے بیچنے میں میں نے کہا کیوں کیوں کیا آتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہے اچھنا ملنا چاہتا ہے اچھنا وہ لے رہے ہیں چاول بیک رہے تو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے تو انہی لوگوں کو جس کو جرمن تھو انہی چیزیں دیا جائے اناس دیا جائے خواب میں ہمارے ماندینوں کو بہتا ہے اچھا لگا اس پرکاس سے آپ لوگ اور بھی لوگوں سے بھائیو بندوں سے بات کریں سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا بولا چاہیں گے آپ کی سرکار اس کے لئے بھی کیا کہنا چاہیں گے امیر موڈیز نے تو بہت بڑیا کر رہے ہیں بہت بڑیا کر رہے ہیں اچھی بات ہے مندر بنا دیا مدر بنا دیا آپ نے رام مندر کہیا کہیا جو مندر بنا اس کے لئے وہاں گئے جو بڑا کیا پہنک سکتا ہے کہ ڈا کیونک سکتا ہے بڑا کا بڑا سکتا ہے ہم اپنے پر بات کریں جس پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہیں کہ دھرم پہ ہے دیکھو آپ کے اللہ بھی ہے ہمارے ہندو کے بھگوان بھی ہے ہم نے رواسل سب کے لئے کام کرتے ہیں وہ کیوں کی دھرم کے لئے وہ کام نہیں کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس دیس کے پرتی ایک ناغری کے لئے آپ دھرم کی بات کو تو چھوڑا میں بات رہا ہوں گا جس دن سے موڈی پردان منتری بنا ہے آج تک موڈی نہ کوئی کام اچھا نہیں دکھا آپ نے کیا صحیح نہیں دکھا یہ بتائیں مجھے کونس اچھا کام کرتے ہیں خراب لگا وہ کام بتائیں مجھے یہ سارے خراب کریں بے روزگاری کتنی ہے کیوں بھیجو رائے جس دائل میں ہندوستان کندر بے روزگاری ہے جب ہی تمہیں بھیجو رائے ہیں جہاں جہاں چلتے ہیں موڈی بے روزگاری موڈی لائیں یا کوئی لائیں اور کون لائیں اور کون لائیں کہ یہ جو کرونا یہ تھا موڈی لائے تھا کیا کونچہ کرونا تھا کونچہ کرونا تھا کونچہ کرونا تھا جو ایرال بے یہ نو ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کیاں گریس کی راج تھا اچھا تو اسے گائیں جتو آبے تو پانچ سال میں پچھلے نہیں گئی ٹھیک ہے آبے چھلے گئی سال کا دین ہے کونگریس کا جس کی وجہ سے بے روزگاری کا مجھے اور میں نوزوان ہوں دن بار کام کر کے ہزاروں روپے کماتا ہوں بے روزگار نہیں ہوں موڈی نے کہا کہ پکوڑوں بیچ رہا ہے تو وہ بھی آج کی تیم پر روزگار مل رہا ہے بے روزگار نہیں ہوں کوئی پکوڑے روزگار کر رہا ہے تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار ہے روزگار ہے نوکری والوں سے بہترین ہے بطا نوکری والوں سے کافی اچھا انکم کمار ہے یہاں پر پنٹ اگل ہزار پین سے زیادہ کمار ہے بے روزگار ہے تو کہاں بے روزگار کر رہا ہے اگر کمی نکال لیے تو بھگوان میں بھی نکال دے گا ہوتا ہی دھائی سے تین کروڑ لوگوں کو مودی نے گھر دے دیا آپ دیکھ رہو کہ ان کو گیس جا رہی ہے بیزلی جا رہی ہے ہر گھر نل نل کا یوزنا آگیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جنگا نہیں ہو جنا جبھی تو مہنگائی ہو گئی ہے ملک اسی سے مہنگائی چونی ہے مہنگائی کا بات مہنگائی چونی ہے اگر آپ کو مہنگائی لگتا ہے ہمارے ہندوستان کے کوئی بھی سمان آپ سبسیڈی کے اندر سلینڈر خرید روز ہزار روپہ بولا جاتا ہے چار سور پہ سبسیڈی آری آپ بانگلہ دیش چل جو پاکستان چل جو گھوٹان چل جو نیپال چل جو مہنگائی کیا ہوتا ہے ایک چون میں آپ کو وہاں پتا چلے یہ مہنگائی ہوئی ہے پانچ لکھا پلوٹ اچھی لکھا ہوتا ہے مہنگائی ہوگیا اگر بیٹھوں میں بھی سی پچیس ہوگی تو وہ ہوتا ہی ہوگی اپنا اچھکا یہی لگے گا کہ انا میرے اتھے لاکھ روز جائے کیوں لگے گا جس کے بعد سوچ پہ سوچ پہتا سوچ پہتا ہے سوچ پہتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر سوچ پہ کے لیٹر کی پیٹرول ملتی ہے جس آج اللہ اندیس ورڈ آپ کہیں بھی سوچ پہ لیٹر کی پیٹرول ملتی ہے مانو ہوا کہ میں ہندوستان مہنگائی ہے بھائی صاحب آدمیوں کو 80 لاکھ روز سر پہ پھینک دو بھائی اس میں بھی بھائی صاحب یہ تو اچھے نہیں لگ رہے میرے کو ایک لاکھ رہے صحیح بات رحمتی ہونے دس سال تک رہیں گے کیونکہ ان کے لیے ہاپن کھڑے مچھتی سڑتے آئے بھائی 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 راج تنٹر لکھا ہوا ان کے لیے راجہ بن کے ہمیں سا رہیں گے جب تک دیئے گے تک دیئے گے کوئی دنیا سکتی ان کو اڑا نہیں سکتی ہے آپ دیکھو تین بار مکھونتری ملے اپنے بھائی وہاں سے اس بار آپ کیا کہنا چاہو گے اس بار اس کو بوٹ دینا چاہو گے اس بار ایک بوٹ ایک بوٹ ایک بوٹ نام بتائیں اس کے لیے اس کے لیے وہاں سے باتیں کر رہا اس کے لیے آسرم سے بڑھائی لکھائی ہم لوگوں نے خوئی ہے نہیں کیا بنے لائک صرف یہ کی اپسان ہے وہ ہمارے پاس کہتے ہیں ہمارے کیجوازیز سنو کیجوازیز کیریبال کی بات سنو کیجوازیز کیریبال نے کان ریشتے دلی میں ایکہ کرو ہے پل پنجاب میں ایکہ کیوں نہیں پنجاب سے دو دن بعد یہ آیا ہوں ابھی میں پنجاب کے اندر کیسانوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے پروٹیسٹ کے اندر جب میں میری گاڑی رکھوائی نے کسانوں نے تو ناشے میں وہ جہاں کسانوں کو تو میں نے سنا کہ پچھلی بار کسان یہاں آئے تھے تو کسان کیوں جائیں گے تو ان کو اچھی چیزیں ہاں مل جائیں گی تو کسان کون ہے یہ کنجاب میں رہنے والے سو سو اکڑ جن کی جمینے وہ کسان ہے کیا لگتاک کسان ہی کر رہے ہیں یہ کسان ہی کر رہے ہیں موڈی جی نے آکے سارے کے سارے موڈی ختم کر دیئے تو کوئی تو چاہیے غارنے کے لئے اس تو کچھ صحیح ہے کہ بھائی تھوڑا سا جگہ کے آئی ہم بھی بیٹے ہوئے ہیں بے بچے میں موڈنگ کا ٹیم ہے کہ اس چکر میں تو نہیں ہو رہا ہے کسانوں کا چل رہا ہے پروٹیس جو کسانوں کا چل رہا ہے ایکشوال مدہ ابھی کا الیکشن ہے کیونکہ 2024 کا جو ہمارا لوگ سبھائی الیکشن ہے نا کچھ نہیں ہونے والا جب تک امیر صحیح چاہ رہے ہیں وہاں پر لوگ رکھے ہیں تب تک رکھے ہیں جس دن order اوپر سے آئے گا ایک دن میں کھالی رہے گا کوئی سمسیا کی وہ نہیں ہے انسان کو معلوم ہے یہ کسان نہیں ہے جے لٹے رہے ہیں اس کے پاس بیندوزیں لائے رہے ہیں کیسے لائے رہے ہیں جمپر لائے رہے ہیں ککشا لائے رہے ہیں کسی سے بات کرنے جاتے ہیں یا سرکار سے بات کرتے ہیں تو بس سے جاتے ہیں اپنی گائی سے جاتے ہیں آپ یہاں پر لوگوں کو آدمی کو آدمی کو کرنا ہے نہیں آپ اندرگوانی کے بات کرنے کے مجبور ہیں کہ جنرگوانی کے بات کرنے کے مجبور ہیں کہ ہماری لوگی تو اگر صاف جگہ ہے میرا خود تو پیچم بھاگے گو میں بہت ہوں گئے ہیں آج نہ بھونکا رہا ہے نہ کبھی بھی گا نہ کبھی بھی گا بھونکا سالہ وہ ہمار رہا ہے جب وہ حرام بھول ہے اس کو تھیلے گی کہ میرے کو کھانا سے یہ پریقہ وہ مر رہا ہے بھونکا دنی تو چاہو بھئی کیا کہنے جانگے ابھی رام مندر جو بنا گیا ہے مدی جنہوں میں بہت ہمارے لئے اچھوڑو اچھوڑو بنا دیا مندر بنا دیا جو بتائیے ہمیں ابو دابی میں بھی مندر بنایا کا مندر ہر جگہ رام کا نام کا سمرن ہم چاہتے کہ ہر جگہ رام باس ہو لوگ کچھ بھی کرلے ہیں مودی جی کا گراف ایسے بڑھا ہے وہ کسی کے کابو میں نہیں آنے والا وہ چلتا رہے گا بچہ 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 کو معلوم ہے آپ کو بتا ہے کم سے کم دس ہسپٹل پانچ کولجز کے جمانے میں بچہ بچہ جا بکا ہے دنیا میں آج تک اچھا کوئی نہیں ہوئے چاہے پرماتماں صحیح انسان کے سب کا وہ اچھا بن جائے تو کوئی کسی کا اچھا بھائی اچھا سو لوگ میں سے کوئی نبک اچھا ہو انسان دس پرکار کے ہیں آپ پر دس پرکار کی سوچیں سب کی لیکن اگر ایک جاسی سوچ کا سب کی جائے گی ہمارے بھارت بھارت جائے گا بھارت بھارت ہے میں ایسا بھی نہیں سارے لوگ ایک ہی پس بولے موڈی کچھ لوگ ہونے چاہیے جو گلتی ہے اس کو بھروت کرو بھروت کرنا بھی آور سکے موڈی کا بھروت کرتے ہیں موڈی کا بھروت کرتے ہیں رام ماندر میں جیتنا چہڑاوہ بھارت کے بھروت کرتے ہیں کہ یہ بولتا ہی Kaiji کہ مندر کی جگہ ہوسپٹل بنا میں بٹا رہا ہوں آپ کو مندر بندے سے انٹرنیس ایئرپورٹ مندر نہیں بنا تو کبھی نہیں بنا انٹرنیس ایئرپورٹ پلائٹیں آئیں پلائٹیں بڑھی ہیں جو جو واپر ٹیپٹن وائلے فیولین وائلے جو کو بڑی ملی آسانہ بڑی ملی ہوتل میں لوگوں کو بلی جو ملی ان کی ویسے ٹیکسیاں چلی ڈرائیوروں کو ملی جو ملی روزگاہ تو بڑھا ہے اس سے ایسے اتنی ساری وہ کھولیں گی دکانیں کھولیں گی لوگ وہاں سے خریدیں گے ریٹ بھی تو جیمین کا خوب بڑھا ہے چاہتا ہے کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کا چیز تو بڑھتا ہی ہے نا جب سونا اگر مارکٹ مائے گا تو بڑھے گئی گھنٹے کوئی اگر وہی چیز پچاس کر ہوگی نا تو وہ پھر کسان کے پاس نہیں آئیں گے آپ کو اتنے خوش ہو وہ جائیں گے جو گھر کی لیڈی جو ہوتی ہیں میڈم آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے کیسا کھانا بنا رہی ہو کیسا مینیز کر رہی ہو اتنی مہگا ہی ہو گئی اتنی تو یہ دو گلے لوگ ہوتے ہیں وہ دو گل ہی رہیں گے چاہلے جائے یہ کبھی چیز ہی ہوگی یہ کچھ بہت بہت بولا چاہے گے آپ کی انسان کے رہنے پر اس کی قیمت نہیں پتا چلتی انسان کے نہ رہنے پر اس کی قیمت پر رہت ہے بیس میں موڈی جی نے زو کر دیا ڈاکٹر راجین پرزاد تو راشپتی تھی اپنے آگ سے جوالال نہروں سے لے کے آواز تک پریجنٹ میں جو پردھان منتری ہیں یہاں تک انہوں نے جس طرح کا کرن چلا ہے ہندوستان کو کہاں پہ لے جا کے چھوڑا ہے آپ برائیاں تو ڈھونڈنے کے لیے بھگوان رام میں جب برائیاں ڈھونڈ لیے گئے ہم آپ کو بہت چھوٹی چیز ہیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کے اوپر برائیاں اور لالچن بہت لگتے ہیں جب وہ اچھا کام کر کے جب اچھی پوزیٹیو ویڈی آتی ہے تو اس کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے اور جو انہوں نے ہندوستان کو صدیو جو ہے کہ اول دو بھاگوں میں باتا گیا ہندو اور مسلم دو بھاگوں میں باتا گیا ڈالہ کھلویا ہے کس نے راجیو گاندھی میں ڈالہ کھلویا ہے اس سمائے بھی یہ تعلق کھل جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا لیکن نیائی کانون کانون جو پرکریہ چلتے 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 جب صحیح صرف پہ آئی کہ ہاں یہ چیز یہاں پہ نہیں یہ چیز یہاں پہ تھا دیکھو صرف جو اس سے کچھ تو فرق پڑتا ہے اگر موڈی جی نہیں آتے تو بھی پتہ نہیں بھارت دیش کہاں ہوتا ہے تو پتہ دیش موڈی جی اب ایسا ہے کہ سب اسوار کرتے ہیں انسان کچھ کرتا نہیں ہے ایسا چہرہ جائے موڈی جی سے اچھے بھی چہرے تھے لیکن اس چہرے کو کیوں چنا گیا اس میں کچھ خاص بات ہوگی کچھ ایسا جیسے ایک سکتی ہندوستان کو بھاکوان ایک پریڑا دے رہے ہوں ہندوستان کے اندر ایک ایسا کوئی نیتا ہے گا اندرہ گاندھی کی اپنے سمیں کی بہت ٹائلنٹیر نیتا ایسا سے بہت بڑے ہیں اس طرح سے موڈی نے آیا کام کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آج ہم کھلی سانس لے رہے ہیں جس طرح سے بھارکت ہمیں سب عبادوں میں ہمیں گھیرے رہتے تھے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اگر ہوں تو پردھان منتری موڈی نے ایسا کرے ڈالا کیونکہ ایک پردیس ایک چیپ منیشٹر کے اندر میں ہوتا ہے پردھان منتری دیش کو دیکھ رہا ہے باہر کو دیکھ رہا ہے ہندوستان کے اندر کی جو چیزیں ہیں ساس بھاگو رچہ منترالہ یہ سب چیزیں ان کے انترگت ہوتی ہیں پردھان منتری کے انترگت نہیں ہوتی کوئی لوٹ گسوٹ ہوا کوئی گھوٹالا ہوا کوئی ایڈی اور سی بی آئی اور سی آئیڈی کے اندر ہوتی ہیں لیکن ہر چیز پر موڈی ایسا کر ڈالا تو سیر اس بار آپ کس کو بوٹ دینا چاہیں گے کس کو بوٹ کتنا کس کو جانا چاہے گا ایسا ہے اچھا کام جو اچھا کام کر رہا ہے یہ نہیں ہے ہم سمرتک ہیں موڈی جی کے بھکت نہیں ہے ان کے اچھے کام موڈی جی کے اچھے کام جو ہے وہ چیز جو ہے گرا دیا سب کی نظریں نیچے ہو گئی جو جو الگاوبادی کے نیتا تھے جن کے مل سے ہمیشہ بینگاتمک بہا سا نکلتی تھی موڈی جی کے پر لیکن ان کے اچھے کام پہ ان کو سمرتن کر رہا ہے موڈی جی کے یہ کام اچھا ہے تو جہاں پہ اچھا ہی ہیں وہاں پہ دور آئی ہے تو اس بار دینے والے ہیں کافی لوگ وہ انہوں نے سسپنس میں جنب رکھائیں گے تو بہت جلدی ہے آپ کو اس کا سسپنس میں کھولا ہے لیکن وہ سمجھداری کے لئے سارا کافی ہوتا کہتے ہیں میں تو نہ تو نیتا ہوں میں آم آدمی ہوں میں آم آدمی ہوں لیکن جو بچوں کی سوچ ہے جو نئی جنریشن کی ہے ہمارا لوگ سیونٹی پرشنٹ کراس ہو گیا ہرٹی پرشنٹ رہ گیا ہے لیکن جو نئے بچے جو ان کو ارزا دے رہے ہیں کون سا پردان منتری بچوں سے سامباد کرنے ایک لئے اُترہ آئے پلیس پہ آتھ کل کوئی نہیں آیا چھوٹی چیزوں کو مانیے آپ بلکل بلکل ان کو نئی ارزا دیتے ہیں آپ سنگر سے پیچھے متا دیئے ایک بار پھیل ہوں گے دو بار پھیل ہوں گے تیسری بار تو پاس ہوں گے لیکن مجبوطی سے اُٹھیں گے ان بچوں کے اندر کتنا اُستاہ بڑھتا ہوگا بہت ساہی بڑھتا کافی بڑھتا ہے فیلڈ میں اُتر رہے ہیں اپنا ہاں چھین لے رہے ہیں ان کو وہاں پہ یہ بتائیے پہلے ہوتا تھا انٹرویو پریچھا ہوگی اس کے بعد انٹرویو ہوگا اس کے بعد میٹکل ہوگا تو میٹکل کے سامنے میں ریسورٹ پہنچ جاتی تھی کہ میرے اتنی بچے ہونا چاہیے سر سلکشن ہو گیا ہے نہیں نہیں میں سلکشن نہیں جانتا ہوں یہ سب سسٹم کو ہٹا دیا ایسے پردان مندری کی نیندہ کی جائے تھے یہ تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ان کو نہیں چاہتے ہیں ادھر کو چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہی لوگ سوچ سمجھ کے اور اپنا بورٹ صحیح انسان کو دیں جس کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے اور سر نے کافی چیز ہمیں بتائی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ہمیں کافی چیز سمجھ میں آئیے کافی چیز باتا بھی چلی سر کے مادیم سے اور چلتے ہیں اور وہ لوگ سے باتی کپ ہے تینکی سر تو کیا نام بلنا بے میرا نام چندن مخیہ ابھی ہمارے بیچے چندن مخیہ جی ہے اور چندن مخیہ سے پوچھتے آج موڈی جینے کیا 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 اور ان کو کیا ویبا سائی بھی آئے تو بہت لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں ویبا سائی بھی ملنا آج کے لوگ بھٹا کرے تو سر سر بہلا چندن جی آپ بتائی کیا آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو کس کو دینا چاہیں گے پہلے تو ہم اپنا بال بچہ ہے اپنا گھر میں کماتے ہیں ابھی کام ایسے بھی نہیں چل رہا سمجھے توڑا کام ڈھیلا ہے لیکن کام روزگار ہے آپ کی بس اس روزگار کو کس کو شہ دیں گے کہ اس روزگار کو یہاں پہ یہاں پہ تو چندن جوگ میں کر رہے ہیں چندن جوگ میں آپ کو یہاں کھڑا بنے کیلئے بھی کسی نے ہمت دی ہوگی ہاں پر یہاں سرکار کون سے آپ کو فادر دے رہے ہیں بیہار کیئے بہت کچھ کیا بہت 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 بے بہت 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 ان پرانگی بتائیں گے آپ کو کہنی بتائیں گے آگے ہیں ہم لوگ پیس سے غریب آدمی کو گھر دیا رہنے کے لئے گھر دیا مقام دیا گھرگر مقام کول سب چیلہ پہلا آپ کو نہیں تھا نہیں تھا کیوں موٹی جب سے ہوا بہت کچھ کیا بیار کیا موٹی جی کے آنے کے بعد کافی چیز بیار میں ہوا اور کافی چیزیں بھی وہاں پر ملی ہوئی ہے لوگوں بھر بھی ملے ہیں کھانے پینے چیزیں بھی ملی ہیں اور ابھی وہاں کا بزرگ پہلی کا کیسا ہے سارے چیزیں ہے بھی سارے چیزیں ہوئی ہے تو آپ گھر میں سلندر بھی دیئے ہیں آپ دیا ہے کتنا سلندر دیئے ہیں سلندر ہر گھر پہ ہر آدمی کے پاس ہے تو اس بار آپ کس کو بورٹ دینا چاہیں گے موڈی کو دیں گے تو اور کوئی سور ریکومنڈ کر رہا ہوگا کہ اس کو لوگ کریں نہیں نہیں اور کسی پر نہیں کہوں گے آپ بھی بورٹ دونے نہیں نہیں آپ بھی دونے بورٹ اور موڈی جی کو دیں گے موڈی جی کو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سپورٹ کرتا ہوں تو میں بھی پورا بورٹ دوں باقی تو میری سورس اپنی سر سمجھ سے دیں گے ہے کیا نہیں رام راج ہوتا ہے ایسا نیتا ہمیں چاہیے جو ہمارے دیش کے لئے دکاس کی طرف ایک ستر بنائیں اور دیکھیں دیمے 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 ہر چیز بدلاؤں جیسا آ رہا ہے اس طرح سے کرونا کے ساتھ لوگ لڑ رہے تھے اور کرونا کے ساتھ ساتھ جیسا بھی یہ محل فیلوار ایسی سے ایک چمتل ہو گیا ہے بہت ساندھر ہو گیا ہے تو تھانکیو سمجھ بہتر آپ کا بہت دنیا ہے ایسی آپ کرتے رہے کام اور جوڑ گئے ہیں